ایک بلیک بن سے آ رہے ہیں تو یہ لوگ ماشاءاللہ ایک بہت بڑھائیں کی مسجد ہے مسجد انیس علیہ السلام وہاں سے یہ تمام لوگ من کر سوشیل ورک خدمت کا کام بہت کرتے ہیں خاص کر کیا کیٹریک آپریشنز ڈائیالیسیز اور یہ گروپ ویڈنگ جس کو ہم سمولگن کہتے ہیں ماشاءاللہ کچھ دن پہلے یہ ہمارے مہنہ شویف صاحب میرے ساتھ مالے گاؤں میں تھے اس کے بعد میں کل سورج زینب ہسپیٹل میں تھے آج ہم موڑیلی میں ہیں اور بعد میں یمد آباد بھی جانے والے ہیں مطلب ان کا مین مقصد ہے امت کی خدمت کرنا اور سب کی خدمت کرنا ہمارے ہو اپنے ہو غیر ہو سب کی خدمت کرنا اللہ ان کی عمر میں برکت دے ہوئے یہ خود جملے آپ کے سامنے بولیں گے انگلیش میں جو ان کا مقصد ہے جو ان کا پرپس ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر آئے ہیں مرانا صاحب صاحب بلی آپ کیا کیا رکھت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام صاحب ہے میں بلیک برن مسجد یعنی صاحب کے اندر میں امامت کرا رہا ہوں اور میرے ساتھ ہمارے خاری صاحب کے برے بھائی مفتی محمد علی فلاحی صاحب بھی امامت کر رہے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دراصل ہمارے مفتی صاحب کی برکت سے ہی ہے اور محنت ہی کی وجہ سے ہے مفتی صاحب کے دل کے اندر ایک گم ہے ایک فکر ہے امت کی کہ جو دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر جن کے پاس جن کی بچیاں بھی جوان ہو چکی ہیں لیکن ان کے پاس ایک بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادی کرا سکتے الحمدللہ ان کی فکر کی محنت کی یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آدھا ہم مردہ دست یہاں پڑ ہے ہمیں مارے گاؤں کے اندر بھی کیا اور آئندہ کل احمد آباد کے اندر بھی ہے اسی طرح خدمت کرتے رہے ہیں اور کیترک آپریشن کا بھی ہمارا پروچت ہے اسی طرح دائلیشن بھی ہم کرتے رہے ہیں بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے دیا ہے اللہ ان کی جان مال کی حفاظت فرمائے اور ان کو ان سے روافت والی زندگی عطا فرمائے اور جو لوگ یہاں پر بھی اس کی کچھ سے محنت کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی دنیا اور آخرت کے اندر بہترین سے بہترین بطا رصیب کرتے آپ صادق کے اندر بچوں کو کیا کیا دیتے ہیں جو رویات کی تو سامان ہوتے ہیں وہی دیتے ہیں اور بلکل ہماری زندگی کے اندر اور جو بلکل سانگی کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کم خرچ کیا جائے ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ضروریات کی سامان ہوتے ہیں وہ ہم ان کے اندر لے دیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پورا سامان یہاں پڑا یہ پورا سامان ہے سائٹ پہ ہو جاؤ بیڑ ہے اور کچھن کا پورا ہے مطلب بار سے لے کر بیٹ تک بڑا سامان ہے پلانکٹ ہے کھڑا 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 مطلب گھر کی ضروریہ تمام چیزیں آگئی ہیں مجید فضائل آمال بیڑا سرکھا کرواتے ہیں بھائی